اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑشو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دو آدھر تیس کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں مزید بڑے غیر ملکی کھلاڑی اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں کون کون سے یہ پلیئر ہیں اور کب اپنی ٹیموں کو دستیاب ہوں گے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ محمد نواز کا بھئی اب وہ سفر ختم ہو چکا ہے اور عماد عصیم کا شروع ہو چکا ہے یہ تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جی ہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کلندر کے فینز کے لیے جو بڑی گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چھبیس سیبریری کو لاہور کلندر کے دو بڑے پلیئر جائیں وہ لاہور کلندر کو ہو جائیں گے دستیاب اگینس پشاور ظلمی تو جی ہاں دوستو لاہور کلندر کا ایک بڑا نام سیم بیلنگز جائے وہ بھائی دستیاب ہوں گے لاہور کلندر کو چھبیس سیبریری کو جنہیں کہ جورڈن کوکس جائیں وہ آویلیبال ہو جائیں گے ٹوئنٹی تھرڈ کو جائیں گے تئیس سیبریری کو پاکستان پہنچ جائیں گے اور اس کے علاوہ پچیس سیبریری کو جو سیم بیلنگز ہے وہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے تو دونوں جائیں وہ چھبیس سیبریری کو لاہور کلندر ورسیس پشاور ظلمی کا جو میچ ہوگا اس دن یہ دونوں جو پلیئر ہے مطلب اویلیبال ہوں گے لاہور کلندر کی ٹیم کو اور یہ بڑی گوڈ نیوز ہے اور لاہور کلندر کی جو کم اصنا بیٹنگ ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گے تو بولنگز ان کی ویسے بھی بڑی تگڑی ہے تو ان دونوں کے آنے سے ان کی جو بیٹنگ ہے وہ اور زیادہ مضبوط جائے گی تو یہ ہے بھائی کلندر فانس کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہو اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو محمد نواز کا بھائی فلوپ شو جائے وہ جاری ہے اور اماد حسیم تو ہرویک پرفارمسز دکھا رہے ہیں من اف دی میچ بھی لے چکے ہیں ایک ایٹی رنز کی بڑی تگڑی اینک بھی آئی تھی اگر اس پہ شاوہ ظلمی فاس میچ کے اندر تو اماد حسیم بھائی اب آپ کو پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں ہنڈرٹ این ٹین پرسنڈ ان ایکشن آدھ رہیں گے اگر اسٹ افکانستان کے جو ٹی ٹوینٹی سریز ہوگی اور اس کے علاوہ جو محمد نواز ہیں وہ بھائی دور میں بہت پیچھے رہ رہے ہیں کیونکہ نہ ان سے گین سے اس طریقے سے پرفارمس وہ کر کے دیکھا رہے ہیں ان کا حل کہ ان کو ٹاپورٹر میں بھی موقع دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی نواز بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بولنگ میں بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو محمد نواز مجھے لگتا ہے کہ بھائی آپ دور سے باہر ہو چکے ہیں اور اماد حسیم اب ان کی جگہ لے چکے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چھلے گئے تو لائک ضرور کرتے ہیں چینل پر پہلی بار ہیں